موسیقی دارو دھوا دھار اور بجرگ زباؤں کے لیے بے حال دوائیں نئی ملنے سے پینسندھاری بجرگ پریشان بار بار لگانے پڑ رہے ہیں چکر پرساسنک ویوستہوں پر ہوت رہے ہیں سوال کورونا سنکرمنٹ لوگ ڈاؤن کے دوران بھی دولپور جلے میں لوگوں کو بیعت و عویت دارو خوب مل رہی ہے کہیں کمی نہیں دیکھی اور پینسندھاری بجرگ دوا کے لیے بھاری پریشان ہے یعنی دولپور جلے میں دارو دھوا دار مل رہی ہے اور سماج کے سمانت پینسندھاری بجرگوں کی دوا کے لیے مارماری ہو رہی ہے یہ دولپور جلے کے جن پرندیوں پرساسنک عدکاریوں اور انہی جمعیداروں کے لیے سرمناک بات ہے بکاس کے دعویوں کے بیچ ہم بجرگوں کو ان کی جروری آوشک دوائیں اپلپت نہیں کرا پا رہے ہیں اس سے زیادہ سرمناک تصویر ہمارے لیے کوئی ہو نہیں سکتی ایسا معاملہ آج سنیوار کو جلہ اسپطال پرسر دولپور میں سنچالت اپلوگتا بندار کے دوا کاؤنٹر پر دیکھنے کو ملا دولپور جلے کی جنتہ کے لوگ پر یہ چینل فرش ٹریک کو سوتروں سے کئی دن سے سوچنا مل رہی تھی کہ پینسندھاری بجرگوں کے لیے جلہ اسپطال دولپور میں سنچالت اپلوگتا بندار کی دوا کی دکان سے پریاب دوائیں نہیں مل پا رہی ہیں اور کئی بار تو دکان کھلتی نہیں جس سے بجرگ بھاری پریشان ہیں اس پر آج سنیوار دفیر کو فرش ٹریک نے موقع پر پہنچ کر حالہ جانے جو حیران کرنے والے ملے یہاں بجرگوں کو دوایں نہیں مل پا رہی ہیں انہیں آدھی دوایں واجار سے خریدنی پڑ رہی ہیں اسی تھی یہ ہے کہ کئی بار تو دکان ہی کھلی نہیں ملتی راجہ کھڑا سے آئے پینسندھاری بجرگ سمسید خان نے بتایا کہ وہ تین بار دوا لینے کے لیے آ چکا ہے لیکن دو بار دکان بند ملی ہے وہیں پچگاؤں سے آئے پونید مدگل نے بتایا کہ وہ پچھلے تین ماہ سے ماہ کے لیے دوایں لینے آ رہا ہے لیکن پوری دوایں نہیں ملتی آدھی دوایں بجار سے خریدنی پڑتی ہیں بدتر حالات یہیں نہیں رکھتے حصتی یہ ہے کہ انجیو کی اور سے دکان پر میج ایک کرمچاری لگا رکھا ہے جو کی کام کے بوجھ کے اصاف سے کم ہے کیونکہ دوا لینے والوں کی شنکیہ حدیق ہوتی ہے اس لیے بجرگوں کو گھنٹوں لائن میں لگنا پڑتا ہے اس کے علاوہ جب اکرمچاری چھٹی پر جاتا ہے تو دکان بند رہتی ہے جس کرن دوا لینے والے پینسن دھاری بجرگوں کو خالیات لوٹنا پڑتا ہے بجرگوں کے سممان کا دعوی کرنے والی جمعیدار ویوستہ پر سوال یہاں بھی کھڑا ہوتا ہے کہ یہ بجرگوں کے بیٹھنے کے لیے پریابت انتجام نہیں ہے اور نہ ہی پینے کے پانی کی کوئی اچھت ویوستہ ہے ایسے میں اس ویسن گرمی میں بجرگوں کو بھاری پریسانی اٹھانی پڑ رہی ہے فرسٹ ٹریک کا بیچار ہے کہ یدی آج بڑی کرسیوں پر بیٹھے جمعیداروں نے ان بجرگوں کی سودھ نہیں لی اور سمسیا کا سمادہ نہیں کیا تو دھیان رہے کل آپ کو بھی پینسن داری بجرگ بننا ہے یدی جمعیدار سیٹ وار بیٹھ کر آپ آج ان کی سمسیا کا نیراکرن نہیں کروگے تو آنے والی پیوری کل آپ کی سمسیا کا بھی نیراکرن نہیں کرے گی اس معاملے میں دولپو جلا کلیکٹر راکے سماج جیشوال کا کہنا ہے کہ میں پورے پرکن کی جانکاری کرواتا ہوں اور بجرگوں کی سمسیا کا سمادہن کرواتا ہوں بجرگوں ہمارے سماج کے شمان یہ ہیں ہم انہیں کسی طرح کی کوئی پریسانی نہیں آنے دیں گے دوا لینے کے لیے آنے والے بجرگوں کی کیا پیڑا ہے اب آپ خود ہی سنیے انہیں کی جوانی دوا لینے والے بجرگوں کی جوانی موسیقی 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 بچوں کے لیے این آئی شیو تیار ہوگا یہ وہ آئی شیو تیار ہو چکا ہے جس میں بوشی میں اگر کووڈ کی تیسری لیہر کا اندیسہ رہتا ہے تو بچوں کے لیے پروند پہلے سے ہی کر لیے جائیں جس سے کسی بھی پرکار کا کوئی خطرہ نہ بڑھے اس موقع پر ایشلی ایم برچیس کمار منگل نگر پالکہ درشی اپیرین سنگھ جادون سی ایششی پرواری ڈاکٹر سیف سنگھ مینا آٹھ کلو 600 گرام عوید گانج کے ساتھ آروپی گرپتار منیا تھانا پریس ایم ڈی ایشٹی ٹیم نے کی سنگھت کاروائی جلاب پریس ادیچک کسی سنگھ سیگاوت کے نیردیسن میں چلائے جارے عوید نصیدے پدارتوں کے بھرود ایویان میں کاروائی کرتی ہوئے آج منیا تھانا پریس اوڈ ڈی ایشٹی ٹیم نے ایک وقتی کو عوید گانج سہیت گرپتار کیا ہے منیا تھانا پریواری سمن کمان نے بتایا کہ پریس اوڈ ڈی ایشٹی ٹیم دوارہ سنگھت پاروائی کرتے ہوئے چھترے گاؤں موجہ کا نگلہ میں ایک وقتی کو آٹھ کلو 600 گرام عوید گانج کے سہیت گرپتار کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ موجہ کا نگلہ گاؤں سے اسوک پتر سالے گرام کو گرپتار کیا گیا ہے جس کے برود اینڈ ڈی پی سی ایک میں معاملہ درج کر انسندان جاری ہے تھانا پریواری سمن کمان نے بتایا کہ گرپتار کی گئے بیقتی اصوک سے پوچھتاچ میں معلوم ہوئے کہ جنگ نے یو پی نوازی بنتی خسوا سے گانجہ سپلائی ہوتا ہے جس کو بھی جلد ہی گرپتار کیا جائے گا کاروائی کے دوران پریس اور ڈی ایشٹی ٹیم کو دیکھ اصوک اس کے پروار والے ادھر ادھر باغنے لگے تدہ گھر میں رکھے عویت گانجے کو چھپانے لگے لیکن پریس نے دنگے ہاتھوں وہاں سے گانجے سے اسے گرپتار کر لیا کاروائی کرنے والی پریس ٹیم میں تھانا دکاری سمن کمار ہیڈ کانشٹیویل سوریش چندر کانشٹیویل بیٹ سنگ ناگندر بال درمیند کمار باغوان سنگ وائن دی ایشٹی ٹیم میں ہیڈ کانشٹیویل مکیس کانشٹیویل اوم بیٹ سنگ صوبے دار یوگیستیواری رام شاہ بیڑوال امنیس دلیب آدھر سامل رہے ٹیمپو چالک پر فائرنگ کرنے کا آروپی گرپتار دولپور سیر کی کوتوالی تھانا پریس نے ٹیمپو چالک پر فائرنگ کرنے کے ایک آروپی کو گرپتار کیا ہے کوتوالی تھانا پرواری راجے سپاٹک نے بتایا کہ انیس مائکو پٹپرا روڈ دولپور پر ریت مافیوں نے ایک ٹیمپو چالک پر فائرنگ کی تھی جس سے وہاں گائل ہوا اس معاملے میں آج سنیوار کو سابر پوت اسرائیل نوازی نگلہ بزوریہ سیمپو کو گرپتار کیا گیا جس سے پوچھتاچ کیا رہی ہے پیٹرول پر مالک کی پریاسوں سے پرجنوں تک پہنچا مندبدی یوک سیمپو کے سندر پیٹرول پم کے مالک کی اور سے ایک اچھی پیل کی گئی پیٹرول پم مالک پرسان دیچیت کے پریاسوں سے گھر سے گائے ہوئے ایک مندبدی یوک کو ان کے پرجنوں سے ملا کر پرس کے جریعے ان کو سپت کر دیا گیا بیتے کافی سمیے بعد گھر سے گائے بیقتی کو پا کر اس کے پرجن بہتی کس نجر آئی آپ کو بتا دیں کہ کئی ماں سے ایک مندبدی یوک سیمپو میں سندر پیٹرولیم کے سامنے رہتا تھا رات کو پتر کے فڑ پر اکیلا سوتا تھا جس کو دیکھ کر پم کے سٹاپ میں سامل کلو کھان نے اس کو بلا کر کھانا پینہ کھلانا سرو کر دیا پم پر ہی رہنے لگا جس کو پم پر رہتے ہوئے قریب ایک مہینہ ہو گیا تھا جب بات سٹاپ سے پیٹرول پم مالک تک پہنچی تو ان کا ہردہ بہتی ادار ہو گیا بیقتی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ فوج آباد کے پاس کرولا گاؤں ریلوے فاتک کے پاس رہتا ہے جس کی جانکاری انہوں نے نیجی اس طرح پر پتا کیا تو پتا چلا کہ کرولا گاؤں نہیں ہیں یہ کولونی ہے جو کی ساؤت تھانے فوج آباد میں آتا ہے پھر انہوں نے اس کی جانکاری ساؤت تھانے کے ایس ایچو کو ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے ان کے وارس اپ پر سمپرک کیا جس کا انہوں نے ترند سنگیان لیتے ہوئے بتایا کہ یہ لوگ پہلے رہتے تھے اب مکان بیچ کر کہیں چلے گئے ہیں اس کے بعد ان کے پاس ایک نیرج نام کے بیقتی کا فون آیا انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ اب مین پوری رہتے ہیں ایون انہوں نے مجھے اس کے وائی راجس کے نمبر دیئے ہیں جس سے میں نے بات کی اس کے بعد لگاتار میرے دوارہ اس کو ہر روج فون کر کے آنے کے لیے کہا گیا جس کے بعد آسنیوار کو راجس اپنے وائی مکیس کو لینے آیا جس کی سپردگی پیٹرل پم مالک پرسان بیچتی اور سے پلستانے کے ماجم سے کروا دی گئی پانی کے لیے پریشان ہے امبیٹ کر نگر کولونی واسی نگر پرسط دولپر کے بارڈ نمبر ایک میں آنے والی امبیٹ کر نگر کولونی کے لوگ پینے کے پانی سہت انے موربوس صفداؤں کے لیے بھاری پریشان ہیں لیکن نگر پرسط پرساسن اس اور کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے کولونی واسیوں کا کہنا ہے کہ ہماری کولونی قریب پچیس سال پرانی ہے یہاں کی آبادی قریب چار ہزار کے لگوگ ہے لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک یہاں موربوس صفداؤں کا حباب ہے سب سے ادھک پریشان ہی پانی کی ہے کیونکہ گھروں میں لگی سمر سیویل سوپ چکی ہیں وہیں کولونی میں چار پانچ سرکاری ہینڈ پمپ ہیں لیکن کولونی کی آبادی ادھک ہونے سے ان پر کافی بھیڑ ہوتی ہے جس کارن لوگوں کو ایک کلیمیٹر دوسرے پانی ور کر لانا پڑتا ہے ہینڈ پمپوں اور بھیر ہونے کے کارن کئی والدھڑائی جگریں بھی ہو جاتے ہیں کولونی واسیوں نے نگر پرسط پرسط سے کولونی میں موربوس صفدائیں وہ پلد کرانے ایمان پانی کی شمشہ کا سمادان کرانے کی مانگ کی ہے چندرکی میرے نام ہے کیا سماسہ ہے پانی نہیں ہے کولونی میں گھڑ دا گھڑ دی گھل گھل پی بے گھر پانی سمرکھ دوار سکے ابن میں بھی سکتے ہیں پانی کھاسے پانی کی ہیں نیتر لوگ پی لیا آتے ہیں چڑے آتے ہیں بوٹ مانگ لیا آتے ہیں موڑ پھتر دے ہیں میرا نام منوز گوتم ہے میں بار نمبر ایک کے امیٹر کولونی کا نیواز ہوں آج کولونی کو بسے کریب پکچیس برس ہو چکے ہیں اور آج بھی ہماری کولونی کے واسی جو لوگ ہیں وہ آج بھی مولبود صوبداؤں کو ترس رہی ہیں ہماری کولونیوں پانی کی سمسیاں اتنی وکرال ہے کہ پانی سمرکھ سیول اپنے نیدی پیسوں سے لگوا رکھی ہیں سمرکھ سیول ان میں پانی سوک چکا ہے اور لوگ ایک ایک کلومیٹر کریب دور دور سے پانی برور کے لاتے ہیں کیونکہ پوری کریب چار ہزار آوادی کی کولونی ہے اور اس میں مشکل سے چار پانچ ہی ایڈ پمپ ہیں ان میں بھی کئی بار تو لڑا ہی جگڑا ہو جاتا ہے پانی کے اوپر اور پانی کی بہت زیادہ سمسیاں ہے کرانہ کی دکان کے گودہ میں لگی آگ لاکھوں کا سامان جل کا راک جلے کے نادنپور تھانا چھت کی گرام پنچائت لیلوٹی کے گاؤں ڈگوڑی میں سنیوار کو صوبے قریب دس بجے ایک کرانہ دکان کے گودہ میں آگ لگ گئی دکان سے دھوہاں اٹھتا دیکھ گرامیر و دکاندار موقع پر پہنچے اور آگ پر نجیس سنسادنوں سے کابو پانے کا پریاس کیا آگ لگنے کا کارن اگیات کارن بتایا جا رہا ہے دکاندار رنجید پتر رام بروسی کولینی ریپورٹ میں لاکھوں روپے کا نقصان ہونا ترسایا ہے جس میں سٹسوں گیاوں چاول چینی اور پرچونی کا انیک سامان جل کر راک ہو گیا پیرت کے پروسی اجائے میڑا نے بتایا کہ اگیات کارن سے پیرت کے پرچون کے گودہ میں آگ لگ گئی غزام سے دھوان نکلنے پر پتا چلا جس پر ہم موقع پر پہنچے اور نجیس سنسادنوں سے آگ بجانے کا کار کیا آگ پر کاؤ پائے گیا لیکن جب تک پیرت کا لاکھوں روپے کا سامان جل کر راک ہو چکا تھا گھٹنا کی جانکاری ملنے پر نادن کو تھانا پریس موقع پر پہنچی اس کے بعد پیرت نے نادن کو تھانے پر گھٹنا کو لے کر لکھ رپورٹ دی پیرت نے پرساسن سے اچھت موجہ دلانے کی مانگ کی ہے کاؤں میں رنجیت سنوک بھڑوسی اس کی دکان کا سامان جل کر کے راک ہو گیا جب ہم نے گرامیوں نے اس کا پتا چلا تو اپنے گھڑیلو سنسادنوں سے اس پر کابو پایا اس میں قریباً ایک لاکھ روپے کا سامان جل گیا اس کے گھڑیلو سامان تھا اس میں سرسوں تھے گئوں تھے اور پھولا دکان کا اسٹور تھا کون سے کاؤں گھٹنا ہے یہ ڈگھوڑی دھولپور جلے کی دن بھر کی خبریں شام کو ہی اپنے موبائل پر دیکھنے تثہ جلے کی بڑی گھٹناوں کا تورنٹ اپ ڈیٹ پرابط کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بہل